مسئلہ ہے کہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا اور ہم چاہتے ہی نہیں لیول اوپر نیچے ہو اس لیے کیمرے ار جگہ آ جاتے ہیں مولانا صاحب دیکھ کے خیال کر کے وہی رہنے جو ہم لوگ ہیں تو سٹیٹیجی اسٹیم مکس ہے سائیبر ہو رہا ہے اب ایک ساتھ نہیں ہو کئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے جو جنگیں ابھی آس پاس ہوئیں اس میں کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مار رہا ہے وہ اوپر ڈرون سے دیکھ رہا ہے دشمن کہاں کھڑا بھائے ڈیٹا ایکسٹیکٹ ہو رہا ہے دائش سے جو جنگ جیتی ہے وہ کیسے جیتی ہے کہ ان کے اپنے ڈرون اوڑ گئے تھے ہواوں میں اور وہ ان کی اپنے ڈرون ان کے اپنے اوپر تھے ان کو ہائیجیک کیا ہے جو تصویریں وہ خود دکھا رہے تھے وہ ادھر نظر آ رہی تھی جنگ تبدیل ہو گئی ہے جس کے بعد زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا جس کے بعد زیادہ انفرمیشن ہے وہ جیت جائے گا دشمن کو سمجھیں آپ جب تک آپ کو آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ بولے تاریخ مولانا تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں اسٹری پڑھ کے گھر چلے جائیں یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں خیبر سنائیں خندق سنائیں خدا حافظ مولانا کیا مجلس پڑھی آپ واہ واہ گھر چلے جائیں مولانا موٹا تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں ولی الزمان تنہا ہے تنہا رہے گا اسے ہرچائی ہے زمانے کے اور اس کے لئے دشمن کو پہچاننا بڑے گا صف میں کون ہے کیسے لڑنا ہے کیسے تیار کرنا ہے مسلمان ہے سنیوں جو شیئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آکے رہے گا آکے رہے گا کیسے کب کیوں ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے بس آپ اپنا حصے کا رول پلے کر دیں آپ کی سٹوری ختم نیکسٹ آپ یہ سوچتے رہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا مولانا میں کیوں کروں میں اپنی زندگی انجوائے کروں مجھے کیا ضرورت ہے دنیا میں کیا آ رہا ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ لاشیں چل رہی ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا معاشرے میں برائی ہو رہی ہے گناہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ہونے ہیں تو اس طرح کربلا نہیں مانسکتے ولیو زمان تک پہنچنے کیلئے پہلے جہاں میں نے کلابی خدمت کیا کہ اپنی ذات سے باہر آنا پڑے گا وہاں اس وادی میں داخل ہونا آئے وہ وادی جو امام کی وادی ہے جو امام کا ملک ہے اس میں جو چلا جاتا ہے اس کے لئے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے لئے پھر کوئی چیز اس کے لئے پریشانی نہیں ہے وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اسے نظر آ رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے شبِ آشور امام نے ایسے نہیں کہا صرف کہ جاؤ چلے جاؤ کچھ مسئلہ نہیں ہے بیت اٹھا دی جاؤ نہیں کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں موت نہیں ہے یہاں حیات ہے اور جو حیات کو دیکھ لے اسے پھر کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی رکھ پائے آج دنیا قومیں مر گئی مگر کیا ذکرِ حسین ابن علی ختم ہوا نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوسکتا آج پوری دنیا آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے مجلس میں گھر میں کوئی پیسے دیتا ہے گھر گھر جگہ جگہ نہ دنیا کی کوئی ایک حکومت مجلس سے کرا سکتی ہے خود امام حسین خود امام حسین کیوں کیونکہ جتنی وہ ہستیاں تھی کہ جو خود اس قابل ہیں کہ کمال اور انسان کامل ہیں انہوں نے بھی حسین کو یاد کیا ہے خود ساتھوے امام مریض ہیں پیسے دے کر شخص کو بھیجا جاؤ کربلا جاؤ امام کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لئے دعا کھلا امام ہے خود آئے مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوے امام نے وسیعت کی کہ میرے پیسوں سے دس سال تک منہ کے مقام پر ازاداری کرو کیوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام